بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر سرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہباد پاکستان پاہندہباد اور پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ سرور کیسے گا دوستو عالمی قوانین اور پابندیوں کے اس دور میں گریے لسٹ میں جکڑا ہوا ایسا ملک جس کے اندرونی اور بیرونی دوستوں اور دشمنوں کی مہربانیوں اور سازشوں سے بلیک لسٹ کی تلوار کڑک رہی ہو جس ملک کی مشرقی اور لائن اف کنٹرول پر بھارت جیسا دشمن کیل کانٹو سیلیس دس لاکھ فوج لیے کھڑا ہو اور جس کے سمندروں اور تجارتی راستوں سے دشمن کی آبدوزوں اور تیارہ بردار جہازوں کی چنگھارتی موجیں ٹکرا رہی ہو اور جس ملک کی اہم اور حساس نویت کی تنصیبات پر حملے کے لیے دشمن لداخ پتھان کورٹ امبالا میں فائٹر و بمبار تیاروں کے اسکوائڈن نیوکلئر وار ہیڈز اور میزائل لادے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو اور جس کے گرد اگر دشمن ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاک افغان سرحد بلوچستان بالخصوص گوادر اور سیپیک کے خلاف ٹیلسٹ آپریشنز کی بھرمار کیے ہو اپنے سے پانچ گناہ زیادہ طاقتور دشمن سے ہما وقت نبار دازمہ رہنے والا ایک ترقی پذیر اور کرزوں میں ڈوبا ہوا ملک جس کی امپورٹس آسمانوں کو اور ایکسپورٹس زمین کو چھو رہی ہو اور جس کی سہنتی اور ذریع پیداوار زبون حالی کا شکار ہو جس کے اندرونی ٹیکسوں کے ناکس اور کمزور نظام اور اس پر مستضاد سر سے پاؤں تا کرپشن میں ڈوبے ہوئے قومی ادارے خسارے کا شکار ایرلائنز اور سٹیل میز جیسے ادارے اور آئی پی پیز اور ریلوے جنہیں قائم رکھنے کے لیے ہر تین ماہ بعد سینکڑوں ارب ڈالرز کے خسارے پورے کرنے کے لیے ملکی وسائل کو جھونکا جا رہا ہو ایسا ملک جس پر کئی دہائیوں سے لدے چلے آ رہے غیر ملکی کرزوں اور ان پر واجب لدہ سود کی ادائیگی کے لیے پانچ رب ڈالر کا اوور ڈرافت انتظار کر رہا ہو اور جس ملک کے ذرے مبادلہ کے زخائر فقیر کی کٹیا کی طرح خالی ہوں کیا اس ملک کی محشد اور اکنومک سروے کا سوال نامہ اقتصاد یاد کے کسی بورڈ یا ماہر معاشیات کے سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کس سے جلدی سے درست کر دو پاکستان کا محلے وقوع ایسا ہے کہ اگر مشر کی سرحدوں یا خلیجی ممالک میں کسی قسم کی گڑبر ہوتی ہے یا سیکیورٹی صورتحال کو خچات لاحق ہونے لگتے ہیں تو اس کا براہ راست تعلق ملک کی محشد پر پڑتا ہے اس وقت پاکستان کی اوپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے کرسی چھن جانے کے بعد سے بھارتی حکمرانوں جیسا رویہ اپنا رکھا ہے اور بھارتی حکمرانوں کی جبان بولتے ہوئے پاکستان کو توڑنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو ایسے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے منصوبوں کے عالمی سطح پر پذیر آئی ہونا اور ان کی طرف سے تعریف کی جانی یہ کوئی عام بات نہیں ہے دوستو ورڈ اکنامم فورم نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان تین طرح سے اپنے مستقبل کو سرسبز کر رہا ہے پاکستان دوہزار تیس تک ساٹھ فیصد بجلی قابل تجدید وسائل سے حاصل کرے گا اور ریپورٹ کے مطابق درخت تگانے کا عمل شروع کر کے جنگلات کا تحفظ یقینی بنا جا رہا ہے اور پاکستان گرین اسپیس میں سرمایہ کاری کر رہا ہے پاکستان نے اب تک گرین اسپیس میں ایک سو اسی ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور ورڈ اکنامک فورم نے کہا ہے کہ پاکستان نے پندرہ نئے نیشنل پارکس بنائے ہیں اور پاکستان نے پانچ سو ملین ڈالر کے گرین یورپ مانڈ لانچ کیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان جلد اپنے گرین اسپیس کو مالیاتی ویلیو دے گا اور کرونا کی وبا اور محولیاتی تغییر نے ہماری زندگیوں کو خطرات سے دشار کر رکھا ہے ورڈ اکنامک فورم نے کہا ہے کہ دس لاکھ جانوروں اور زمینی حشرات بقا کے رسک پر ہیں ہمیں قدرت کے ساتھ اپنے تعلقات پر دوبارہ سوچنا ہوگا نیچر اکانومی میں سرمایہ کاریکر کے دو ہزار تیس تک تین سو پچانوے ملین ملازمتیں پیدا کی جا سکتے ہیں ورڈ اکنامک فورم نے دنیا کے دیگر ممالک سے سوال کیا کہ کیا آپ کا ملک گرین مستقبل بنانے میں کام کر رہا ہے یا نہیں لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی وزیراعظم پاکستان کی محولیاتی پولیسیوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ کرونا وبا کے دوران پاکستان کے سرسبز پاکستان پروگرام کو عالمی ادارے سراہ رہے ہیں اور پاکستان کے محولیاتی ایکشن پلان کو دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان کی محولیاتی بہتری کلک کی گئی کوشنوں سے متعلق ورڈ اکنومک فورم کی بنائی گئی ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں پاکستان کی پودے لگانے کی مہم کا اطراف کیا جا رہا ہے ورڈ اکنومک فورم کے مطابق پاکستان نے وہ ٹارگر جو اگلے چار سالوں میں حاصل کرنا تھا وہ صرف چند مہینوں میں حاصل کر لیا ہے دوستو پوری دنیا میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے بلین ٹری پروگرام کو سراہا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں لیکن پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی درخت نظر ہی نہیں آ رہا اور دوستو اس سے پہلے ورڈ اکنومک نے پاکستان اسٹریٹیجی ڈے منانے کا بھی اعلان کیا تھا اس کی وجہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی کرونا کے خلاف کامیاب حکمت عملی اور اس پر کابو پانے کے لیے کرونا کے خلاف حکمت عملی جس میں وہ ایچوں نے پوری دنیا کے لیے پاکستان کو رول موڈل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دنیا نے کرونا کو منیج کرنے کے بارے میں سیکھنا ہے تو پاکستان سے سیکھیں دو تو وازلے کے تحریک انصاف کی جانب سے شجرکاری مہم کے ذریعے سو عرب سے زائد درخت لگانے کا پروگرام ہے منصوبے کا اپتدائی تخمینا بائیس عرب روپے لگایا گیا تھا تاہم پی ٹی اے کے رہنما افتخار دورانی کے مطابق ملک کی معیشت کی سب سے بڑی شجرکاری بلین ٹری منصوبہ صرف تیرہ عرب روپے میں مکمل کر لیا گیا منصوبے کی ورڈ اکنامک فارم ورڈ وائڈ فارنٹ فور نیچر ڈیو 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 ایف مون چیلنج اور ایو سی این سمیت کئی بینقوامی اداروں نے متعدد بات تعریف کی ہے دوستو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ باوجود مشکل حرات کے پاکستانی قوم وزیراعظم عمران خان سے نا امید نہیں ہے ان کے منصوبوں کو اور ان کی سٹریٹیجی کو پوری دنیا میں سرہا جا رہا ہے دوستو گزشتہ بیس برسوں میں پاکستانی معاشرت کا اجازہ لیا جائے جی تو یہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے بدقسمتی سے ہر حکومت نے معاشی چیلنجز سے نمڑنے کے لیے ہمیشہ وقتی اور ڈنگ ٹپاؤ قسم کے اقدامات کیے جن کا مقصد صرف اپنی مقبولیت اور سیاسی قد کارٹ کو بڑھانا تھا دوہزار سولہ میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا تھا تو سب کو دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے نئی آنے والی حکومت کو کاروبار حیات چلانے کے لیے دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا میرے خیال میں تحریک انصاف اور اس کی قیادت سے سب سے بڑی گلتی یہ ہوئی کہ ان کے معاشی ماہرین کو سب سے پہلے اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ اقتدار سنبھالتے ہی انہیں چاروں نہ چار آئی ایم ایف کا سہارہ لینا پڑے گا اگرز دوہزار اٹھارہ میں جب تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا تو اس کے اچھے اقدامات میں تجارتی خساریں ایمپورٹس میں کمی ایکسپورٹس میں اضافہ اور فوج کا اپنے بجٹ میں رضا کرانا کمی کرنا اور وزیراعظم ہاؤس اور ایوان سدر کے خراجات میں بڑی کمی جیسے کئی مصبت اقدامات شامل تھے دوہزار بیس کے ابتدا میں کوویڈ نائنٹین کی وباہ نے آن لیا اور اس وبائی مرز کے چھ مانے صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے تمام بڑے ممالک کی محشت کو ایسے جھٹکے لگائے کہ سب کو دیوار سے لگا دیا ایک طرف بے روزگاری کا طوفان اٹھا تو دوسری طرف پیداواری صلاحیتیں بھی دے گرگو ہو گئیں ایسے میں پاکستان جیسے ترقی پذیر اور کرزوں میں ڈوبے ہوئے ملک کو ایک جانی بگر کرونا وائرس اور لاکڈاؤن نے آندھ بوچا تو دوسری طرف ملک کے اندر سماج دشمن اناثر پر مشتمل زخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں نے بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا اس سسلے میں آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ اشیاء خردنی کی افغانستان اور دیگر پروسی ممالک میں سمگلنگ کا عروج پر پہنچنے والا دھندہ سب کے سامنے ہے جس میں متعلقہ اداروں کی ذمہ داران اہلکاروں اور افسران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دو تو اڑھائی سال قبل اقتدار سنبھالنے والی کسی نئی حکومت کی معاشی اصلاحات پر روشنی ڈالنے اور ہاتھ میں مائک اور سامنے کیمرہ لیے گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کر دیں تو اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آؤ مل کر تماشا لگائیں تماشا لگانا آسان ضرور ہے لیکن کبھی کسی نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے یا اپنے سامنے کھڑے ایک عام فہم انسان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ تجارتی خسارہ کسے کہتے ہیں کیا کوئی عام آدمی یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی حکومت ایک دو سال میں مددوں سے چلے آ رہے تجارتی خسارے کو ختم کر دے تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے دنیا میں ایسے ممالک جو تجارتی خسارہ زیرو تک کر دیتے ہیں ان کے اور ان کی قیدت کے بارے میں دنیا بھر سے کس قسم کے ستائشی پیغامات اور کلمات اور جذبات سامنے آتے ہیں کبھی یہ بھی سنانے چاہیے زر مبادلہ کے زخائر پر اپوزیشن اور اس کا ہم نوہ میڈیا مسالے دار پروگرام تو کر سکتا ہے لیکن یہ بتانے کی کوشش نہیں کرے گا کہ دوزار اٹھارہ اور دوزار اکیس میں زر مبادلہ کے زخائر میں فرق کی وجوہات کیا تھیں آئی ایم ایف کے پاس نا جانے کا عمران خان صاحب نے بلا شبہ اعلان کیا تھا لیکن جب اقتدار سنبھالا تو آئی ایم ایف کا سہارا کیوں لینا پڑا اگر کسی کو ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کا اضافہ دکھائی نہیں دیا تو ایسے لوگوں کا کیا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ملک بہتر راستے پر چل پڑا ہے کلیڈٹ ریٹنگ پروفائل میں بہتری آ چکی ہے ایف بی آئی ریونیو وصولی جون دوزار بیس تک ٹارگٹ جو کہ تین سو اٹھانویں ارب روپے تھا وہ بڑھ کر چار سو گیارہ ارب روپے تک جا پہنچا تھا جلائی دوزار بیس کا ٹارگٹ دو سو تنتالیس ارب روپے تھا جو کہ بڑھ کر تین سو ارب روپے تک چلا گیا حالات مشکل ضرور ہیں لیکن آنے والا کل پاکستان کا انشاءاللہ روشن ہے اور مفاد پرس ٹولے کو یہی تکلیف ہے کہ اگر عمران خان کو کام کرنے دیا تو یہ ملک کی تقدیر بدل دے گا اور پھر ان کے خاندانوں کی سیاست میں اور پھر خاندانی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی دوست کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا ہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ مبارس